اعوذ بالاہی من شیطان واجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلیٰ وصحبہی و بارک وسلم تمام تعریفیں رب العزت کی ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے میں ہوں حکیم عامر شہزار ڈسکا سے ناظرین کرام آپ کی خدمت میں حکمہ قدیم کا مال جاتی رجان ان کی گہری فکر امراض کے دفعہ کے لیے حفظان صحت پر ان کا فلسفہ ان کے مال جاتی واقعات اور ان کے اقوال آپ کی خدمت میں ارز کرتا ہوں ساتھ میں جڑی بٹیوں کی صحیح شکل و صورت ان کے صحیح نام صحیح فیدے میں آپ کی خدمت میں ارز کرتا ہوں ناظرین کرام جتنے بھی میرے دوست احباب چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں بیلہ ایکن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے ناظرین کرام آج ہم بات کریں گے کا کانج پارا نباتات کی ایک بڑی ہی شاندار قسم ہے کا کانج جسے بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں جس کے فیدے سے بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں ناظرین کرام اس قدر فیدے سے بھرپور ایک نباتات کی قسم ہے کا کانج ہے تو ناظرین کرام یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کا کانج کی میں صحیح شکل و صورت آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں ناظرین کرام اس کا پھل ہے یہ اس کا پھل ہے کا کانج کا تو یہ اس کے پھول ہیں یہ اس کے پتے ہیں ناظرین کرام ایک خزانہ ہے جسے ایک پشیدہ خزانہ آپ کہہ لیں ناظرین کرام جسے بہت ہی کم لوگ واقف ہیں کرسے کا کانج جو قدیم دور سے جو استعمال ہے کرسے کا کانج یعنی ایک گولیاں قدیم دور سے مستمیل ہیں کرسے کا کانج کے نام سے وہ اسی بوٹی کا جذوے آزم ہے تو ناظرین کرام اس کو اردو میں فارسی میں اس کو اروس در پردہ بولتے ہیں اردو میں اس کو پپوٹن سندھی میں اس کو پنیر ہندھی میں اس کو راج پوٹک اور سنسکرت میں اس کو کچا انگریزی میں اس کو پنیریہ کو آکو لاس بولتے ہیں ناظرین کرام یہ مکو کی قسم ہے تو اس کا جے پھال جو ہے یہ دیکھیں اس میں بیج ہوتے ہیں یہ دیکھیں تو یہی بیج جو ہیں یہ بزار سے عام مستمل ہوتے ہیں کاکانج کے نام سے یہ دیکھیں اسی سے کرسے کاکانج جو ہے وہ تیار ہوتی ہیں تو ناظرین کرام اس کا استعمال جو ہے اس کا مزاد جو حکمہ قدیم ہیں وہ سرد و خوشک بتاتے ہیں مسلح جگر مخرج دیندان و حبل کرا استعمال مدر بول ہونے کی وجہ سے مراز گردہ و مسانہ میں مستمل ہے سنگ گردہ و مسانہ اور کرا گردہ و مسانہ کرا مجاری بول میں نفع بکش ہے مدر سفرا ہونے کی وجہ سے جرکان سفراوی کو زہل کرتی ہے کسر سفرا کے باعث جگر میں جو فساد باقیہ ہوگا ہو گیا ہو اس کی اصلاح کرتی ہے ورم جگر کے لئے بھی نافع ہے اس کے برگ تازہ بطور ردہ ابتدائے اور عام میں زماد کیے جاتے ہیں اور ککانج کا زماد تحلیل اور عام اور سلابت کے لئے مستمل ہے ککانج کے کرس بنائے جاتے ہیں جو کرس ککانج کے نام سے مدون ہیں اس میں جذو اعظم جو ہے ککانج کا یہ بول میدہ میں جو کہ کرا و مسانہ کی وجہ سے لاحق ہو نہائیت مفید ہے یعنی میدے کے زخم جو ہیں جس کو ہم کرا میدہ کہتے ہیں اس کے لئے اس کے کانج قدیم دور سے استعمال ہو رہے ہیں یہ قدرت کے خزانے ہیں ان کو آپ پہچانے ناظرین کرام اس کا استعمال تازہ کا اس کے پتوں کا استعمال جگر کی اصلاح کرتا ہے جگر کے بہت سارے مراز دور کرتا ہے جو سفرا کی زیادتی کی وجہ سے ہوئے اور خاص طور پر یہ گردہ مسانہ کی پتھری کو بہت جلد زائل کر دیتی ہے یہ قدرت کے عظیم خزانے ہیں بہت بڑے خزانے ہیں جس کو ہم قدموں تلے ہر سال رول دیتی ہیں روند کر رہے ہیں ان کو ناظرین کرام کیونکہ ہماری کم علمی کی وجہ سے ہے کہ ہمیں علم نے ان چیزوں کا کہ یہ کس قدر مفید رب العزت کی پیدا کرتا نباتات ہیں اور ناظرین کرام بہت ہی لا جواب نباتات کی قسم ہے ضرور اس کا استعمال کیجئے اور فائدہ اٹھائیے گا قدیم زمانے سے ناظرین کرام جو کرسے کاکانج استعمال ہو رہے ہیں وہ اسی بوٹی کے جذو آدم ہیں اس کے بیج ہیں جو میں نے آپ کو دکھائے ہیں تو ناظرین کرام یہ کاکانج کی صحیح شکل و صورت میں آپ کو دکھا رہا ہوں جتنے بھی میرے دوست حباب چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں بالی آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے ناظرین کرام جس کسی دوست حباب نے میرے ساتھ بات کرنی ہو میرا نمبر ہے 0306-8598098 اور اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں ویڈیو کو شیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا اللہ حافظ موسیقی